اپنے خیالات کا ادھار کرئے جو کہ ختم نبوت ہانگ کانگ کے پریزیڈنٹ ہیں جناب کاری محمد یہ تھا جو بھی جذبہ رکھتا ہے وہ بیٹھ جائے جو کڑا ہے میں سمجھوں گا اس کے دل میں اس کے مصفح نہیں ایک منٹ کے اندر اندر سارے ساتھی بیٹھ جائیں میں اپنی بات کو بات میں شروع کروں گا یہ آپ کے عشق مصطفیٰ کا امتحان ہے کون بیٹھا ہے کون کڑا کتاب فطرت کے سر و رکھ پی کتاب فطرت کے سر و رکھ پی جو نام احمد رکم نہ ہوتا کتابِ فطرت کے سرو رکھے جو نامِ احمد رقم نہ ہوتا نقشِ ہستی اُبھر نہ سکتا وجودِ لوحوں کلم نہ ہوتا کتابِ فطرت کے سرو رکھتے جو نامِ احمد جو بھی جذبہ رکھتا ہے وہ بیٹھ جائے جو کڑا ہے میں سمجھوں گا اس کے دل میں اس کے مصفح نہیں ایک منٹ کی اندر اندر سارے ساتھی بیٹھ جائیں میں اپنی بات کو بات میں شروع کروں گا یہ آپ کے عشقِ مصطفیٰ کا امتحان ہے کون بیٹھا ہے کون کڑا کتابِ فطرت کے سرو رکھے کتابِ فطرت کے سرو رکھے جو نامِ احمد رقم نہ ہوتا کتابِ فطرت کے سرو رکھے جو نامِ احمد رقم نہ ہوتا نقشِ ہستی اُبھر نہ سکتا وجودِ لوہو کلم نہ ہوتا کتابِ فطرت کے سرو رکھے جو نامِ احمد رقم نہ ہوتا کتابِ فطرت کے سرو رکھے جو نامِ احمد رقم نہ ہوتا چوروں نے پتھر پھینکا ہے چوروں نے اپنی عادت کے مطابق پتھر پھینکا ہے کہ گھر والے جاگ رہے ہیں کے نہیں کبھی پتھریاں پھینکتے تھے آج اتنا بڑا پتھر پھینکا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ گھر والے جاگ رہے ہیں کے نہیں تم جاگ رہے ہو جاگ رہے ہو ایک لشیفہ کہہ کے آگے بات چلاتا ہوں ایک گھر میں ایک ٹین پیس آیا ٹین پیس آیا گھر والوں نے الارم لگا کے رکھ دیا کہ فلان ٹین پہ بجے گا تو جاگیں گے اتفاق ایسا گھر میں کام کرنے والی انوکرانی کو پتہ نہیں تھا الارم لگا اس نے اس ٹین پیس کو چوری کر لیا چوری کرنے کے بعد اس نے اپنے شروار کے نفے میں ڈالا کہ شام کو چھٹی ہوگی گھر لے جاؤں گی اب گھر والے تھوڑی دیر کے بعد ٹین پیس کو تلاش کرنے نکلے تو کہیں مل دی رہا اب اسے پتہ نہیں الارم لگا ہوا ہے جب الارم کا ٹین آیا تو اس کے ناپے کے اندر سے وہ الارم بجا اب وہ بیچاری کبھی ٹانگ ایسے کرتی ہے کبھی ایسے کرتی ہے یہ بجنے والا بند ہو جائے پتہ نہیں ہے کہ الارم بند کیسے ہوتا ہے تو گھر والوں نے جب سنا تو گھر والوں نے کہا بی بی چاہے ایسے کر چاہے ایسے کر یہ بجے ہی بجے یہ بجے ہی بجے ارے تم نے چھیڑا کس کو ہے؟ ارے تم نے ہاتھ کہاں ڈالا ہے؟ نہ چھیڑو ان بادا کشوں کو ورنہ نہ چھیڑو ان بادا کشوں کو ورنہ اگر یہ زد میں آگئے تو سرے آم پیئیں گے آپ ہمارے قرآن کو نہیں مانتے نہ مانیے ہمیں کوئی جھگڑا نہیں آپ ہمارے مصطفیٰ کو نہیں مانتے نہ مانیے ہمیں کوئی جھگڑا نہیں لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ خود بھی سکون سے جیو ہمیں بھی جینے دو ہمیں بھی جینے دو پرانی قوموں کی جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ایک حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ نے اپنے دشمنوں کو اس دھرتی پہ جینے دیا کبھی بھی اپنے دشمن کو میرے اللہ نے اس وقت تک نہیں پکڑا جب تک ان دشمنوں نے وقت کے نبی کی توہین نے کیا فیرہون کو میرے اللہ نے کچھ نہیں کہا اس وقت تک فیرہون کو میرے اللہ نے اس وقت تک کچھ نہیں کہا جب تک اس نے موسیٰ کی توہین نہیں کی نمرود کو میرے رب نے اس وقت تک کچھ نہیں کہا جب تک اس نے ابراہیم علیہ السلام کی توہین نہیں کی ابو جہل زندہ رہا تین سو ساٹھ گت مکہ میں رہے بیت اللہ میں رہے میرے اللہ نے کفار مکہ کو کچھ نہیں کہا اس وقت میرے اللہ نے پکڑا جب ابو جہل نے توہین نبی کی یہ میرے اللہ کا دستور ہے کہ میرا اللہ زمین و آسمان کو تہو والا اس وقت کرتا ہے جب اس دھرتی پہ کسی نبی کی توہین ہوتی ہے وہ ذات جس ذات کے لیے میرے اللہ نے امن جیسی نام کی چیز کو پیدا فرمایا اور اس نبی کی عزت سے کھیلا جائے آپ اور میں زندہ ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا موقع آ جائے یا تو دعا مانگو اللہ زمین کو پھار دے ہم زمین میں تباہ و برباد ہو جائیں یا پھر ہاتھ اٹھاؤ مرے نبی کی عزت باقی ہے وہ ہاتھ جب سے کھے گھتی مارے تکبیل مارے تکبیل مارے تکبیل مارے تکبیل مارے تکبیل ارے کس امن کی بات کرتے ہو کس امن کی بات کرتے ہو کہ دنیا کو امن دو جس ذات نے دنیا کو امن کا سبق دیا اگر اس ذات کی عزت محفوظ نہیں تو تمہارے امن کو ہم تباہ و برواق کر دیں لاوہ تکبیر لاوہ تکبیر یہ چار پانچ آدمی چار پانچ آدمی کبھی خلے بنا کر کبھی کارٹون بنا کر اس دنیا کے امن و آمان کو تباہ و برواق کرنا چاہتے ہیں اور جب اللہ کے رسول کی بیشتی ہوگی تو میں ان دنیا والوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں نہ تم رہو گے نہ یہ بلڈنگر رہیں گی نہ تمہارے ملک رہیں گے نہ تمہارا نام باقی لگے یا ہم رہیں گے یا آپ کے دشمن زندہ رہیں گے میرے دوستو یہ ہانگ کانگ ہمارا وطن ہے یہ ہمارا ملک ہے ہم اس کے امن کو تباہ و برواق نہیں کرنا چاہتے لیکن ہانگ کانگ کے چیف ایجیٹم صاحب سے گورنر صاحب سے اتنی درخواست ضرور کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ سے اس ویب سیٹ کو کتنا جلدی ہو ختم کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اس شہر اور اس ملک کی امن کو بھی اپنے ہاتھ میں نہ لے لیں یہ ہمارا مطالبہ ہے آپ سارے اس کی قائد کرتے ہوئے اس کا ہم ایک ہفتہ انتظار کریں گے ایک ہفتے کے بعد ہم دوبارہ آپ کو کال دیں گے اگر ہمیں بھوکھڑتال کرنی پڑے گی کروگے سرکوں پہ آنا پڑے آنا پہ آوگے سر پہ کفن باندھنا پڑا باندھوگے سارے مسلمان دن رات اس جذبے کو اپنے دل کے اندر پیدا کرو اور اللہ سے توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری بدامالیوں کی صدا ہے کہ آج ہمارے ہوتے گئے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی حصہ سے کھیلا جائیں آج اور ہمیں کلام جو مسلمان ہیں بے شک ہمیں گناہ دار ہیں میرے دوستوں میرے دوستوں میرے رگ رگ کے ایک ایک خون کے کترے میں نام محمد بستا ہے میرے ایک ایک خون کے کترے میں نام محمد بستا ہے میری ایک ایک رگ کے اندر نام محمد بستا ہے کیا میرے جسم سے خون نکال کر میری جان کے ٹکڑے کر کے تم مجھ سے نام محمد کو چھیننا چاہتے ہو یہ کبھی نہیں ہو سکے گا مال مانگو تو مال دیں گے جان مانگو تو جان دیں گے یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا کہ ہم لبی کا جہو گا یہ جذبہ مرنانی چاہیے ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ اس جذبہ نے زندہ رہنا ہے اور دشمنوں نے پتھر مار کر ہمیں دیکھا ہے لیکن اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جھوڑ دیا آج ایک اسٹیج پر ملے خان محمد اور قاری محمد طیبہ کٹھے یہ صدقہ ہے نام محمد کا آج ایک اسٹیج پر مفتی محمد ارشد اور حافظ نظیم قادری کٹھے ہیں آج اس اسٹیج پر لیاکت صاحب اور قاری محمد طیب جمعہ ہیں یہ نام محمد کا صدقہ ہے آج یہاں فلپین کے مسلمان انڈولیشیا کے مسلمان چینیز مسلمان پاکستانی مسلمان ہندوستانی مسلمان بنگلہ دیش کا مسلمان دیوبندی بریلوی اہلِ حدیث اہلِ تشیخ سارے اپنے اللہ کے رسول کی عظمت کے لیے جمعہ ہیں آخر میں ایک بات کہتا چلو ظالموں اپنی قسمت پہ نازہ نہ ہو ظالموں اپنی قسمت پہ نازہ نہ ہو دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں وافر و دعوانہ الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ یہ تھی تاریخ تیبیت تاسر سائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ سیادت غلامی مصطفیٰ میں جوانا اشکے مصطفا